موسیقی آدھی اقیقت آدھا فسانہ راجستان میں ایک پہاڑ ہے وہاں سے دو سو فیٹ گہری کھائی میں ایک جھرنا بہتا ہے اس کھائی کی تلہٹی میں سب سے نیچے ایک بہت تنگ گفہ ہے وہ گفہ اتنی سنکری ہے کہ کوئی اس میں جانے کی ہمت نہیں کرتا اور غلطی سے کوئی گز گیا تو نہ وہ لوٹ پائے گا نہ آگے بڑھ پائے گا کہتے ہیں اس سنکرے راستے کے اس پار ایک شیوالے ہے جہاں سال میں کیول ایک بار کچھ آدھیواسی جاتے ہیں اور وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تب انہیں شیوالنگ پر دودھ چڑھا ہوا ملتا ہے اب آپ کہیں گے اس میں انوکھا کیا ہے کسی شیو بھکت نے دودھ چڑھایا ہوگا لیکن نہیں اس دھام تک آم انسان کا پہنچنا ناممکن ہے اس کا پتہ کیول کچھ آدھیواسیوں کو ہے اور وہ بھی سال میں ایک بار جاتے ہیں پھر شیوالنگ پر دودھ کون چڑھاتا ہے اس کا پتہ ہماری ٹیم کو لگانا تھا یہاں پر ایک ایکسپرٹ کو میں نے تلاش لیا ہے اور وہ ہی اب ہم کو لے کر جائیں گے اس مندر تک یعنی اب مندر کا راستہ ہم کو مل ہی جائے گا کیونکہ ہم کو ایک شخص مل گئے ہیں جو ہماری اس مشکل کو آسان کر دیں گے کوئی مندر کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے آئیے ملتے اس شخص سے ملاقات رنگ لائے ہمیں اس دھام تک لے جانے والا مل گیا ہے کہتے ہیں یگوں پہلے پہاڑ کے اس کھو میں مہادیو پرکٹ ہوئے تھے تب ہی سے وہاں چمتکار کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے مہادیو پہلے 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 بیر ہمیں کھانے کا تو مل جاتے ہیں لیکن بیر کلیکٹ کیسے کرتے ہیں جنگل سے وہ آپ دیکھئے کس طرح سے یہ جنگل سے بیر کلیکٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہم جس جگہ پر جا رہے تھے وہاں میٹھے بیر نہیں قدم قدم پر بڑے خطرے ملیں کچھ اور راستوں سے گزرتے ہوئے ہماری ٹیم کی گاڑی ایک جگہ پہنچ کر رکھ بھی ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے اب یہ ہماری منزل نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے ہمیں اس رہ سے میں مندر تک پہنچنا ہے اس کے بارے میں اتنی ساری کہانیاں لیکن یہاں سے آگے کا سفر جو ہے وہ ہم کو پیدل کرنا پڑے گا کیونکہ اب گاڑی اس سے آگے نہیں جا سکتی ڈیڈینڈ آ گیا اب ہمیں اپنی گاڑی کو یہی رکھنا پڑے گا اور ہمیں پیدل ٹریک سے پیدل ٹریک کرتے ہوئے ہمیں وہاں مندر تک پہنچنا پڑے گا لیکن گرسر میں نے آپ کو شروعات سے بتایا کہ اس مندر کے بارے میں جانکاری اسی لیے اتنی کم ہے کیونکہ بہت انیکسیسیبل ہے لوگ آسانی سے پہنچ نہیں سکتے سوائے جو ٹرائبل لوگ ہیں جو آس پاس رہتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی وہاں تک گیا ہی نہیں ہے اسی لیے جو ساری کہانیاں ہیں وہ صرف جو لوگوں نے ایک دوسرے کو سنائی ہیں وہی کہانیاں ہیں اصل حقیقت کیا ہے یہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم کے آپ کے سامنے لا سکے تو سر پیدل تو پہنچ جائیں گے لیکن خطرہ وہی ہے کہ تیندوہ اور بھالو تیندوہ بھالو اور ٹرائبل کا بھی ہے ہمیں آپ میں کیونکہ جو ٹرائبل ایریا ہے اور ابھی بھی یہ عام دنیا سے کٹے ہوئے ہیں تو ہمیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں بچنا ہونے تلکیشور مہادیو دھام پہنچنے کے لیے دو سو فیٹ گہرے جھرنے میں اترنا ہوگا جھرنے کے نیچے دل میں ایک کھو ہے اس کے اندر شیولنگ ہے کہتے ہیں اسی شیولنگ پر رہسیمائی طریقے سے ہر وقت دودھ چڑھا ہوا ملتا ہے اگر وہ دھام اتنا ہی مشہور ہے تو اتنی خطرناک جگہ پر کیوں چمککار کا دعویٰ کہانی ہے یا سچ اور سب سے بڑی بات ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہماری ٹیم اس شیولنگ تک پہنچ پائے گی آج پہلی بار کوئی ٹی وی کیمرہ مہادیو کے اس اندیکھے دام کے راستے پر تھا نام تو لوگوں نے سنا ہے لیکن ایک دم سیدھی کھائی میں اتر کر وہاں پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں ہے اس پراکرتک مندر کو لے کر کئی کہانیاں ہیں کوئی کہتا ہے یوگوں پہلے وہاں مہادیو پرکٹ ہوئے تھے اور شیولنگ پر ہمیشہ ملنے والا دودھ کا نشان اسی چمککار کا نتیجہ ہے کئی بار تو اندر سے ایک تیز روشنی بھی نکلتی دیکھی گئی ہے ہمیں لگا کہ لوگ وہاں جان نہیں پاتے اس لیے شیولنگ کو لے کر رسمی کہانیاں بندی گئی لیکن آج سبھی افواہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اس دھام میں کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور ان کہانیوں کا سارا سچ تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم اب اس پہاڑی پر تھی جہاں سے قریب دو سو پیٹ نیچے اس جھرنے کا پانی گرتا ہے ہماری ٹیم کو یہاں پہنچنا تھا فائنلی دیکھیں اب اسے سپاٹ پر پہنچ گیا ہے جہاں سے آگے جو ہے اب خطرہ ہی خطرہ ہے کیونکہ یہ پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں ماربل کے پتھر ہیں اور ان سے اتڑنا ہے سلپری ہوتے ہیں اور بہت نیچے گہرائی میں جانا ہے میں تو پہلی بار جا رہا ہوں آپ جاتے ہیں ہے تو کتنا رسکی ہے یہ سر سر یہ بہت ہی رسکی ہے لگ بگ ہمیں سو فٹ کے آس پاس نیچے اتڑنا ہے اور راستہ بلکل بھی نہیں ہے پورا آپ یہ چکی ایسے تو آرابلی گرنا ہی ٹراؤ کے لیکن یہاں سارا ماربل ہے تو یہ بہت سلپری ہوتا ہے اور ویسے اوپر سے جڑنا گر رہا ہے تو بہت زیادہ رسک ہے ہمیں بہت ہی سنبھل کر اتڑنا پڑے گا ٹھیک ہے سر رسکی ہے لیکن آپ کو وہاں تک پہنچانا بھی ہے تو اس لئے کوشش کر رہے ہیں پوری آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم کہ آپ کو اس سپورٹ تک اس ایکزیکٹ سپورٹ تک ہم لے جا سکیں شوز کھول دیتے ہیں کیونکہ اب مجھے لگتا نہیں کہ یوتے پہن کے جانے میں کوئی سمجھداری ہے بھگوان شیو کے اس دھام کا راستہ بہت تڑھا تھا اسے راستہ تو کہہ ہی نہیں سکتا بس کھائی میں اترتے جانا تھا دیکھیں یہ سفر کا آغاز اتنا مشکل ہو اس کا انجام کیسا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پر ابھی بہت خوبصورت تو ہے لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرنات ہے کیونکہ یہ جو پورا پتھر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنگ مرمر کا ہے وائٹ مابل ہے آپ نے اپنے گھر میں اگر کبھی محسوس کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ وائٹ مابل کتنا سلپری ہوتا ہے اور پانی کے گزرنے سے لوگوں کے گزرنے سے یہ بلکل پولشت ہو گیا ہے مطلب چمک رہا ہے اور ایسے میں ایک بھی بھول جو ہے وہ خطرناک ہوگی لیکن پھر بھی ہماری ٹیم کھائی میں اترتی جا رہی تھی لیکن دماغ میں دھام کی چمککار کی کہانیاں ہی گھوم رہی تھی یہی راستہ ہے یہاں سے نیچے اترنے کا زنجیر کو ان چند آدیواسیوں نے لگایا ہے جو کبھی کبھار یہاں آتے رہتے ہیں سفر خطرناک موڑ پر تھا چوک کا مطلب گمبھیر چوٹ اور ہماری ٹیم ایک جگہ چوک گئی ہتھیلی کالی پڑ چکی تھی لگا کہ سفر یہیں ختم ہو جائے گا لیکن اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تبھی ایک گفہ نمات جگہ دی جہاں کچھ پل چین کی سانس لینے کی فرصت ملی ہاتھ اگھنٹہ لگایا مجھ کو اوپر سے نیچے اترنے میں لیکن ابھی بھی مجھے اندازہ یہ وہ راہ پانی کے آواز سے کہ کافی نیچے گہرہ اترنا ہے یہ چھوڑی سی گفہ ہے بیچ میں ایک طرح سے ریسٹنگ پلیس بن گیا ہے گفہ سے آگے وہ جھرنا بھی دکھنے لگا جس کا پیچھا ہماری ٹیم اوپر سے ہی کرتی آ رہی دھار کی رفتار سے انچائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ذرا یہاں پر دیکھیں کہ کس ویک کے ساتھ پانی نیچے گر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل ورٹیکل ہائٹ ہے شیئر ڈروپ ہے مطلب بلکل اوپر سے نیچے نبے ڈگری کے کون میں پانی گر رہا ہے اور یہی جھرنا نیچے وہاں اس شیولنگ پر جا رہا ہے مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل کام تھا جو ابھی تک ہم نے چڑھائی نیچے تک آئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا جب اور نیچے جائیں گے کیونکہ اب پانی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا ابھی تک تو صرف آپ راستہ دیکھ رہے تھے پتھر دیکھ رہے تھے ڈھلان دیکھ رہے تھے لیکن اب اس تیز پانی کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑے گا مہادیو کے اس چمککاری دھام اور ہماری تین میں چند میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا اب ہر ایک قدم مانو جیون پر بھاری پڑ رہا تھا اس جرنی کے ہر پڑاؤں میں مجھے لگا ہے کہ اب اس سے زیادہ مشکل شاید کچھ نہیں ہوگا لیکن ہر قدم پر میری یہ جو چاہت ہے یہ بلکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اب اس وقت میرے آگے کون سا چیلنج ہے ایک بلکل سیدھا ڈھلان ہے کہیں کچھ نہیں ہے سپورٹ کے لیے سوائے اس زنزیر کے اس زنزیر کے سہارے قریباً قریباً تیس پیتیس فٹ کی یہ ڈھلان ہے جو مجھے اتڑنی ہے اور میں کوئی ریپلر نہیں ہوں یہ میں بہت ریگولرلی یہ ساری چیزیں نہیں کرتا ہوں اب ایسے میں کتنا میں کامیاب ہوں گا مجھے پتہ نہیں کیا واقعی اس دھام میں کوئی چمتکاری شیولنگ ہے انسانی پہنچ سے دور ہونے کے باوجود دودھ سے ابھیشیک کی نشان کیسے ملتے ہیں دماغ اسی اُلجھن میں تھا تبھی ایک حادثہ ہو گیا اس بار کی چوٹ نے ہمت توڑ دی چلنا بھی مشکل تھا درد سے چہرہ لال ہو گیا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن منزل سامنے دیکھ کر ہماری ٹیم ایک بار پھر کھڑی ہوئی اور کسی طرح دھام تک پہنچنے میں ہم کامیاب رہے موسیقی مسئلہ یہ کہ آپ نے منزل تک تو پہنچ گئے اس گفہ تک شیولنگ تک تو آپ آ گئے ہیں پرومل یہ کہ ایسے پہر کے ساتھ میں باہر کیسے نکلوں گا بالکل سمجھ نہیں آرہا میری مطلب 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 میرے درد اتنا زیادہ ہے کہ میں بالکل برداشت نہیں کھر پا رہا ہوں اور سودان جو ہے وہ بڑتی جا رہی ہے رہسی کی ڈور پکڑے ہماری ٹیم اور اندر پہنچیں ایک دم شیولنگ کے پاس کبھی پانی میں دودھ جیسی سفیدی دکھی ہم تیزی سے اندر گھسے اور پھر یہ سفید پانی آرہا ہے کیا کچھ پتلا ہے یہاں پر آدھے حقیقت آدھا فسانہ جان جو کھم میں ڈالنے کے بعد ہماری ٹیم کسی طرح مہادیو کے اس دھام تک پہنچنے میں کامیاب رہی لیکن اصلی کام اب یہاں سے شروع ہونے والا تھا آخر اس شیولنگ پر دودھ کون چڑھاتا کسی گائے کا کام دھو نہیں سکتا کوئی انسان ہی ہوگا اگر وہ انسان ہے تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتا لیکن ہماری ٹیم کے پاس وقت بہت کم تھا دو سو فیٹ گہری کھائی میں اترتے اترتے کافی وقت لگ چکا تھا چوٹ کی وجہ سے چلنے میں بھی دکت ہو رہی تھی لیکن جب یہاں تک آ گئے ہیں تو کام پورا کر کے ہی جائیں گے یہ پتہ لگا کر ہی لوٹیں گے کہ اس دھام کے شیولنگ پر دودھ کہاں سے آتا ہے اور یہ کس کا کام ہے کچھ اور کس کے تھوڑی اور محنت کی اور اندر جاتے ہی عدبت نظارہ دکھتے جھرنے سے رستے پانی کے بیچ ایک شیولنگ تھا گھنٹوں کی مشکتت بہت لمبا سفر اور اپنا پاؤں تلوانے کے بعد فائنلی میں اسو سپاٹ پہ پہنچ چکا ہوں جس کے بارے میں اتنی کہانیاں میں نے سنی تھی چمتکاری شیولنگ یہ ہے اب آپ مجھ کو بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی گائیں روزانہ آتی ہو اور دودھ چڑھاتی ہو مطلب جہاں پہنچنے میں میرے پاؤں کی حالت ایسی ہو گئی یہ سوجن جو ہے سوج کے اتنی ہو گئی ہے وہاں کس طرح سے کوئی جانور پہنچتا ہوگا میں مانتا ہوں کہ یہ سویم بھو ہے میں مانتا ہوں کہ یہ مطلب ہزاروں سال سے یہاں پر موجود ہے سیکڑوں سال سے جو ٹرائبلز یہاں پر رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن باقی سب کچھ سوچ کر بھی یقین کرنا it's impossible نہیں ہو سکتا اور آپ کے سامنے سبوت ہے یہ خالی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کوئی نہیں آیا پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہاں اندر مندر تک تو پھر بھی شاید اکہ دکھا کوئی آ جاتا ہوگا یہاں اندر اس شیولنگ کے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا اور یہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے دعوے کے مطابق اسی شیولنگ پر دودھ کی رہسیمہی بوندے دکھتی ہیں مانو کسی نے پوجہ کی لیکن کون اس کا پتہ ہماری ٹیم کو لگانا تھا لیکن یہ جگہ یہ تو صدیوں پرانی جہاں پرکرتی خود شیولنگ کا جلاوشے کرتی ہیں پڑتال کے لیے ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں تھا کیسے بھی کر کے رات ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس گفہ کے باہر سورج بلکل ایسے چمک رہا تھا جیسے یہاں پر رکھا ہو لیکن اب کیونکہ شام ڈھل گئی ہے تو سورج ان پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا ہے روشنی کم ہوتی جا رہی ہے اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں میں انجرڈ ہوں میں زخمی ہو چکا ہوں اور اب بہت دیر تک میں یہاں پر روک نہیں پاؤں گا کیونکہ اندھیرہ ہونے کے بعد یہ واپس سفر جو ہے impossible ہے میرے لئے تو اب چل کر ایک بار اور دیکھ کر آتے ہیں کہ شبلنگ میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یا نہیں اور اگر نہیں آیا تو فائنلی ہم کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا کبھی ہم چوک پڑے گا پانی میں کچھ سفیدی نظر آئے یہ کیسے ہو لیکن پانی تو یہی پر کچھ بدلاؤ ہوا اور شبلنگ کے پاس تو پورا نظارہ ہی بدلاؤ ہوا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ شوکنگ ہے یہ یہ وائٹنس یہاں پر بھی اوپر سے پانی ہی ٹپک رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ وائٹ ہے اور وہ لگاتار وہاں سے نیچے سے رس رہا ہے اگر قریب سے آپ دیکھیں گے تو نیچے سے رس رہا ہے کچھ وائٹ ہے یہ دودھ ہے یا کچھ اور ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا ہماری ٹیم لگاتار یہیں تھی کوئی دکھا بھی نہیں پھر یہ سب کب اور کیسے ہوا کوئی بھی نہیں آیا کہیں سے کسی بھی چیز کی آنے کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے میں لکھ کے گیارنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی وائٹنس یہاں پر ہے کیلشیم بھی ہو سکتا ہے پتھونوں سے کبھی کبھار وائٹ کیلشیم بھی نکل آتا ہے لیکن کیا ہے مجھے نہیں پتا اور نہ ہی ہم میرے پاس وقت ہے کہ میں اس کو اور زیادہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہوں دل کہتا ہے یہ چمتکار لیکن اکیسویں صدی کا دماغ نہیں مان رہا تھا کہنے کو درک تو بہت ہے ایسی جگہوں پر چونے کے پتھر ہوتے ہیں پتھونوں سے کیلشیم بھی بہتا رہتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب اس کا ہی نتیجہ ہو جسے آدھیباسی دودھ سمجھتے ہوں گے لیکن یہ سب اٹکلیں ہیں ہماری ٹیم کا فیصلہ نہیں لیکن ان تصویروں کو خارج کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ایسے میں شیولنگ پر دکھنے والا یہ دروی دودھ ہے یا کچھ اور اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں